مفتی صاحب برائے کرم اسکول والوں کو کچھ غیرت دلائیں وہ استاز کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں پورا سال ہسی خوشی سے معاملات رکھنے کے بعد سال کے آخر میں فارغ کر دیتے ہیں یا پھر ایسا برا رویہ دکھاتے ہیں کہ غیرت مند استاز خود ہی چھوڑ دیتے ہیں سازجا کو غلام سمجھتے ہیں ذہنی دباؤ ڈالتے ہیں صورت میں استاز رونیڈیوں بھائی کوئی بھی ملازم ہو تو اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنی چاہیے استاز بھی ایک سکول میں ملازمت ہی کرتا ہے دیکھو اصول یہ ہے کہ معاملات میں لچک نہیں دکھانی چاہیے چاہے استاز ہو چاہے کوئی بھی ہو معاملات کیلئے استاز کو بتایا جائے کہ یہ سلیبس ہے یہ نساب ہے اتنے مہینے میں آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے ٹرخانا نہیں ہے آپ کی بھی نگرانی ہوگی صحیح ہے نا کیونکہ ہم بچوں سے فیس لے رہے ہیں تو آپ کی بھی نگرانی بھی کریں گے کیا آپ صحیح پڑھا رہے ہیں کی نہیں پڑھا رہے ہیں آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت داڑی ہے آپ علاقے کی کانسلر ہیں جو بھی ہیں لیکن یہاں پر آپ کیا ہیں ٹیچر ہیں ایک ملازم ہیں تو آپ کی نگرانی پوری ہوگی یہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے لیکن دوسری طرف سو فیصد کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا صحیح ہے نا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ سو فیصد آپ کے میعار پر ہو یہ تو ناممکن ہے کچھ خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ یار چلو یہ چیز اچھی ہے تو اس چیز میں گزارت چلاو نہیں ٹھیک ہو کے دیرے تو ہم کیا کریں ٹھیک ہے نا دوسری بات اگر استاذ کو تمبی کرنی ہو تو تمیز سے ہو کر کے ڈانٹنا میں آپ کو اپنا بتاؤں جامعہ تو رشید میں ہم پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے جو بڑے حضرات ہیں محتمیمین ہیں جو نازم ہیں ہمارے وہ ہمیں بھی تمبی کرتے ہیں بھئی اس دفعہ یہ شکایت ہے تو بتائے کیسے کرتے ہیں بڑے آرام سے بلائیں گے بٹھائیں گے اور سلام دعا چائے کا پوچھیں گے تھنڈے کا حالیٰ کہ وہ میرے استاذ بھی ہیں ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے اور آٹھ سال ان سے کتابیں پڑھی ہیں یعنی یہ نہیں کہ دو چار کتابیں پڑھی ہوں بچپن سے لے کے آخر تک ان سے کتابیں پڑھی ہیں تمیز کیسی ہوں ماشاءاللہ ان میں جو جامعہ کے محتمی میں ان کی بات کر رہا ہوں بلائیں گے بٹھائیں گے دیکھیں بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ نصاب آپ نے کمپلیٹ نہیں کروایا کچھ آپ کے اسفار زیادہ ہو رہے ہیں کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے کہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا آپ تو خود سمجھدار ہیں تو یہ آپ کو ایک پرچہ دیا جا رہا ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے بارے میں کوئی شکایت ملی ہے تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ذرا وضاحت کر دیں لب و لہجہ اس سے بھی نرم ہوتا ہے یہ تو میں پھر بھی سخ لہجہ میں بول رہا ہوں اگر یہ ٹھیک نہیں ہے شکایتیں تو ذرا وضاحت لکھ دیں اور اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ لکھ دیں کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا خیال کروں بس ختم بات سمجھ میں آرہی ہے اور اگر کوئی ہم وضاحت لکھیں وہ وضاحت ان کو سمجھ میں آئے تو اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے بارے میں جو شکایت پہنچی تھی الحمدللہ وہ صحیح نہیں یہ پرچہ پکڑا دیا کہ ایک پیپر ہمارے پاس ریکارڈ میں رہے گا اور ایک آپ کے پاس رہے گا ہوتا بڑا خطرنا گئی یہ پرچہ کیونکہ ریکارڈ میں بقاعدہ فائل میں بھائی اس کو وہ مدرسہ ہے کوئی عیدی سینٹر نہیں ہے تو وہ ریکارڈ میں کیا رہے گا رہے گا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے یہ دیکھیں پچھلے سال بھی یہ والی آئی تھی اس سال بھی یہی شکایت آ رہی ہے لیکن اخلاق تمیز تو کئی بار جب ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی قابل برداشت ہے یا اس کی خامی اگر برداشت کے قابل ہے تو ٹھیک ہے چلاو نہیں ہے تو پھر ان کو وہ ایک نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی اگر پھر بھی آپ نئی سمجھ میں آرہا تو ہمارا کچھ ایسا ارادہ سا محسوس سا ہو رہا ہے کہ آپ کو چلتا کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو محلت دیتے ہیں دو تین دفعہ پھر بھی اگر نئی صدرے تو رخصت کر دیتے ہیں لیکن رخصت کرتے ہوئے چند مہینوں کی تنخواہ پکڑا دی جاتی ہے ایڈوانس میں جس استاذ کو رخصت کرتے ہیں نا اس لیے کہ بیچارہ ابھی رخصت ہو کے کہاں جائے گا فوراں تھوڑی کہیں بھی انسان کو کمانے کے لیے کوئی جگہ ملتی ہے تو کچھ ٹائم تک اس کو کیا ہو بھائی جب تک کسی اور جگہ پہ آپ ٹرائی کریں مدرسے میں وہ بیچارہ اس عالم تو مدرسے میں ٹیچنگ کے علاوہ کچھ کری نہیں سکتا نا تو کسی اور مدرسے میں آپ تدریس تلاش کریں جہاں سے آپ کا کوئی بقاعدہ وظیفہ ہو تنخہ ہو تو اس میں کم از کم اتنا ٹائم ہمیں پتا لگے گا تو اتنے ٹائم کی تنخہ آپ کو ایڈوانس میں مدرسہ دے گا تو یہ تمیز کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں تمیز اور تہذیب تو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ تمیز بولو بھائی یہ تہذیب سیکھنی چاہیے کہ ایک دفعہ ہمارے محتمیم نے مجھے ڈانٹا اتنا اچھا ڈانٹا ایسے تمیز سے میں نے ان سے کہا کہ حضرت دل چاہ رہا ہے گرفتاری دے دوں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کسی نے کہا یورپ میں پولیس اتنی خوبصورت ایسے اچھے سٹائل میں بات کرتی ہے کہ دل چاہتے ہیں آدمی گرفتار ہو جائے انہوں کہتے ہیں پولیس والے سے کہ ہمارے یہاں تو پولیس کیسے روکتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا تو آدمی کہتا ہے پولیس پولیس کر کے پھر کچھ غلطی پولیس والوں کی یعنی ہماری غلطی بھی ہوگی تو پھر بھی ایکسکیوز کرے گا وہ تو وہ ایک آدمی نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں کیا دے دوں تو وہ ایسے تمیز سے ڈانٹ رہے تھے میں نے کہا یار دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا اور بھی ڈانٹ لگ جائے تو جو ریسپیکٹ ہے نا عزت یہ بہت اہم چیز ہے ڈانٹنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے تمیز کرنے کا بھی ایک انداز وہ ویسے بھی آپ کی اولاد تو ہیں نہیں وہ تو ایک ملازم ہے جس سے آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے تو تمیز سے چل رہا ہے تو روی چھلو نہیں چل رہا تو تمیز سے رخصت ہو جاؤ لیکن رخصت بھی کس طرح سے کیا جائے ایک تمیز کے پہلے تو اس کو نوٹس دیا جائے سنبھلنے کا موقع دیا جائے اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی یہ خامی ایسی ہے کہ اگر یہ دور نہ ہوئی تو ہمارا یہ فیصلہ ہے یہ ریٹن میں آپ سے بھی ہم لکھوا رہے ہیں کہ ہم آپ کو مدرسے سے یا اسکول سے نکال دیں گے تین دفعہ کم از کم محلت دی جائے انسان کو صدرنے کا موقع دیا جائے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے اور تمام چیزیں ریٹن میں ہونی چاہیے کیونکہ انسان میں بھول بہت ہوتی ہے وہ بھول جائے گا مجھے کیا سمجھایا تھا آپ بھول جائیں گے ہم نے اس کو کیا کہا تھا تو یہ معاملات کیا ہونے چاہیے ریٹن میں ہونے چاہیے تو ہمارے یہ طلبہ کی بھی فائلیں بنتی ہیں استازوں کی بھی